جیسے ہی منتخب نمائندوں کی حلف برداری کے مراحل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ منتظر ہوں گے کہ پہلے تو حلف کے منتظر تھے اور اس کے بعد وہ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ وہ کس کام کے لیے منتخب کیے گئے ہیں کون سا بجٹ جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گا کون سا ڈیویلپمنٹ کا کام انہوں نے کروانا ہوگا کیونکہ ابھی تک بہت ساری چیزیں جو ڈیفائنڈ ہونی تھی کلیر کرنی چاہیے تھے الیکشن سے پہلے وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پر کسی طرح کا کوئی عمل جاری بھی نہیں ہے کس طرح اس کے تمام اختیارات اور کاموں کو ڈیفائنڈ کرنا ہے اب آج صاحب بلدیات کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہوگا کہ بلدیات بڑے ضروری تھے آپ نے بھی کئی دفعہ کہا لوگ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بلدیات کی اہمیت تب ہوتی ہے جب اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوں کام کے ذریعے ڈیویلپمنٹ کے ذریعے تو ایسا تو ابھی تک پنجاب میں نظر نہیں آتا کیا پنجاب میں پسے پردہ کچھ پالیسیز بن رہی ہیں کہ حلف ہونے کے بعد ان کو کیا کیا آسائنمنٹس اور کیا کیا بجٹ اور کیا کیا چیزیں دی جائیں گے میرا نہیں خیال کیوں کہ ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس میں کیونکہ نون لیگ کی یا پپلس پارٹی کی دونوں کے ایک ہسٹری ہے کہ یہ گراس روڑ پر اختیارات دینے پر بلیو ہی نہیں کرتے چاہے پارٹی کے اختیارات ہوں یا حکومت جب ان کی حکومت جب ان کی حکومت آئی ہے سنٹرلائز ہوئے ہیں اور نون لیگ میں تو ویسے بادشاہ سسٹم ہے صرف رائل فیملی جو بادشاہی خاندان ہے اس سے بار ہی وہ نہیں نکل سکتے ان کے لیے ان کے بار نکلنا مہت نظر آتی ہے جو بلدیاتی میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ اس کو ویریفائی کریں بلدیاتی ادارے اس ٹیپ آج میں بیٹھ رہا ہوں دو گھنٹ ایک یونین کونسل میں اس میں سوائیڈ ڈیتھ سارٹیفکیٹ ایشو کرنے کے برث سارٹیفکیٹ ایشو کرنے کے اور سٹریٹ لائٹ کی کمپلین نوٹ کرنے کے سیوری کی کمپلین نوٹ کرنے کے اس کے علاوہ اور کوئی کام ان کے پاس ہے اور اختیار ہی نہیں ہے کرنے کا نا نہیں کیا دیکھیں ابھی تک نہیں ہے کیا حکومت حکومت پنجاب جو کہ کہتی ہے کہ قانون سازی کی جا رہی ہے چلو مان لے کہ سٹینڈنگ کمینٹی میں کوئی بل نہیں آیا دیکھو نا قانون سازی کیا طریقہ ہے لاو آ آ آ ڈیپارٹمنٹ بل بناتا ہے آہ اسمبلی بناتا ہے اسمبلی سے اسمبلی بناتا ہے وہ سکتے رانا سناللہ صاحب کچھ بنا رہے ہیں نہیں کچھ سناللہ صاحب بنا کیا سکتے اصل 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 حقائق یہ ہے کہ پنجاب میں اگر سپریم کورٹ کا حکوم آ گیا سپریم کورٹ میں لوگ گئے ہیں نا جیئرنگ ہو رہی ہیں بلکل چل رہی ہے اگر سپریم کورٹ کا حکوم آ گیا پھر تو ان کی مجبوری ان کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے خوشی سے یا مرضی سے یہ کبھی نیچے میں ایسا ہی کچھ ہے کہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کے حکومت جو کہ فیڈرل میں بھی حکومت کر رہی ہے اس ملک کے اوپر تو لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں جو دونوں فیڈرل میں بھی حکومت ہو صبح میں بھی حکومت ہو کہ کچھ اچھے اختیارات ملیں تو کیا ایسا ہی کچھ ہوگا کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ اختیارات دو یا نون لیگ کی پالیسی میں اختیارات دینا ہے نیرانی شال کے سپریم کورٹ کے کہنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام ہو رہا تو دیفینیٹلی کچھ ہو رہا ہوگا ایسی یہ ہم اپنے ہماری مسکنسیپشنز ہوتی ہیں یا ہم پہلے یہ چیز کو غلط تصور کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو بس ہمارے اندر اگدماعوں میں ہم نے تنقید برائے تنقید کی بھی ایک عادت ڈال لی ہے میں کے پی کے جو کام مصبت ہوں گے میں ان کی تعریف کروں گی مصبت کچھ ہوا وہاں کچھ جیسے یہ مانیٹرنگ انہوں نے سیلز بنائے یونٹس بنائے اس میں ہمیں اگر تھوڑی سی اس پہ بھی مارے ایشیوز تھے کہ وہ بہت زیادہ خرچا اور بہت زیادہ بجٹ اور اس پہ بہت لگا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا بجٹ تو آپ کا لیپس ہو جاتا ہے لگا کہاں پہ نہیں نہیں مانیٹرنگ یونٹس بنانے میں جو فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے اچھا نا بجٹ لگ رہا ہے نا لیپس ہونے سے بچ رہا ہے میں لیپس ہونے سے بچ رہا ہے اور وہی تو لگتا ہے اس دور پھر لیپس ہو جائے گا بلکل ہوگا جو حالات چل رہے ہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کا ٹائم پہ وہ نہیں ملتے آپ کو ملنی پا رہا ہوتا اتنے پروسیسز ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہاں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے اس میں سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے گا تو کیا پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات بھی کہی جاتے ہیں کہ فیڈرل کی جانب سے فنڈ ریلیز نہیں ہوتے تب ہی لیپس ہو جاتے ہیں کیا ایسا کچھ ہے یہ بس میتھ بن گئی ہے ایسا ہے نہیں ایسا ہے نہیں حقیقت نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے کہا نا فیڈرل غریب کے اوپر سارا کو ڈال دیا کریں ٹھیک ہے جو آپ کو اگر ہم جیتے ہیں فیڈرل غریب کے اوپر کے مسلم لیگ نون کے اوپر بس مسلم لیگ نون ہی ملی ہوئی ہے ہم جیتے ہیں تو دھاندلی ہے آپ جیتے ہیں تو شفاف الیکشن ہے ارے بھائی پھر ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے انتخابات ہوئے آہ جیسا کہ دلشاد صاحب نے کہا پہلے بھی ایک گھمرت باجہ تذکرہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن یا حکومتیں آہ ان بلدیات اور بلدیاتی نظام کے لئے تیار نہیں تھی آہ بات کریں گے ملک جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو لے کے سکولوں سکول بند کر دے گئے منڈے سے سکول دوبارہ کھلیں گے کیا ایک آہ یہ آخری دفعہ تھا کہ سردیوں کی چھوٹیاں دے دی گئیں کچھ نہیں ہوگا باج صاحب آہ پنجاب میں لاؤ منسٹر کچھ کہتے ہیں پالیسیز کچھ ہوتی ہیں ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے سکولوں کو نشانہ بنا بنا رہے ہیں دیشتگر اس کو تو ہم سب جانتے ہیں بڑا افسوس نہ کمل ہے نہ صرف پاکستان میں یورپ اور انگلنڈ تک یہ بات پھیلے ہوئی ہے تو کیا کہاں پہ ہم غلط ہیں کہ ہم سکولوں کو بھی تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں نیت کی بات ہے ویل پار ہم نے بڑے پریشر میں آ کے جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا ہم اتنا مول بن گیا ہے کہ اس پہ ساری پارٹیاں کنسنسس سے نیشنل ایکشن پلان بنایاں گے اب نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکات تھے جو ایسا آہ آرمیٹ فورسز کی طرح تھا وہ اس کو کر رہے ہیں بڑی دلجمی سے کر رہے ہیں اور بڑی اس میں قربانیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایسا فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کا تھا وہاں آگے پرابلم آنے شروع کہ وہاں نہیں اسی کو کنٹینو کریں گے ہمارے ساتھ لطیف خوزہ صاحب لائن پر موجود ہیں آہ جی خوزہ صاحب خوش آمدید سر کیسے ہیں خریت سے سر بلکل ٹھیک تھا سر کچھ دو تین ایشوز تھے میں چاہوں گا کہ ایک ایک سوال ہار ایشو پہ آپ سے پوچھ لوں سر سب سے پہلے آہ چودر انحصار صاحب اور خرشید صاحب کے درمیان جو لفظوں کی جنگ ہے اس میں آپ کا کتنا کردار ہے بیٹی اگر وہ ہماری تاریخ کرتے سے لبتا کہ ہم نے کوئی کمی ہے ہم نے کوئی وقتی ہے ہم ضرور گرونوں نے دیکھیں ہماری درائی کی ہے تو ہم اسے ڈلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ تالپان کے ساشا اللہ اتنے زیادہ ہامی ہیں کہ بہت اللہ محصود کے اس کے قبض پر آنسود آتے ہیں اور یہ سنبھال سے مول اللہ عبدالعزید کی پتا کرتے ہیں سامیت میں کھڑا اوپر تو یہ ہے تو مجھے کوئی ایسا وہ نہیں لگتا ہے کہ پھر جانے ہی نبال شریف کے جس طرح ہم نے کہا کہ آسکین کے سامنے یہ کہ وہ انہی کو اندارس کر رہے ہیں انہی کی حکومت کو کنگلور کر رہے ہیں ہم نے کہا یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کی سر خوصہ صاحب کسی کسی پہ کچھ طرح کا الزام لگا دینا کئی الزامات بہت سنگین ہوتا ہے طالبان سے تعلق سنگین الزامات ہیں مولانا عبدالعزید صاحب کو گرفتار نہ کرنا ان کے خلاف کاروائی نہ کرنا ایک سنگین الزام ہوگا میری نظر میں کیوں الزامات چودری نصار صاحب پہ آپ لوگ یا بہت سارے لوگ مل کے لگا دیتے ہیں کیا واقعہ اس میں کوئی صداقت یا حقیقت ہے یا صرف الزام ہے یہ نہیں آپ کو سامنے یہ سارے لوگ یہ تو آپ نے سکرین پر بھی دکھائے اور آپ کو اس کے ساتھ لے جوا ہے سینٹ کی ان کی دکریز یا ان کا جو آپ دیتا ہونا ہے پیتلا پاسید کی کپی پر وہ چیزے تو آپ نے بہت 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 دول دکھائی ہیں سر میں خود میں خود وہاں موجود تھا آزمبلی میں پریس گیلری میں بیٹھا تھا جہاں چودری نصار صاحب نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تالبان سے مذاکرات ہونے جا رہے تھے امریکہ نے بغیر بتایا ڈراؤن اٹیک کیا جس میں حکیم اللہ محسود ہلاک ہوئے ہماری جو بات چیت تھی تالبان سے کا سے جو سلسلہ تھا وہ رک گیا دوسری جانب دوسری سوال کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت نہیں ہے کہ میں مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف کاروائی کر سکوں یہ دونوں ان کے جواب ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ آنسو نہیں آنسو زمان نہیں بہتا ماف کیجئے گا اگر آپ نے کسی کو پسند نہیں کیا تو آپ جلپاپیت میں روتے نہیں ہیں جب آپ جلپاپیت میں جو آپ دینا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا امبر بول رہا ہوتا تو آپ امبر سے کسی کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو پب آپ سے دکھ ہوتا ہے جو وہ آپ سے بچھڑ جائے آپ سے ملکتے ہو جائے اور اس سے جہاں کب تعلق ہے عبدالعزیز صاحب کا تو ان کی FIR اور ان کے عبالتی وارنٹ گیا ہے بلا وفانت پرپیچول وارنٹ اور ان کو بہا کیا گیا اور ان کو بہا رکھا گیا اور ان کو بہا رکھا گیا ہے یعنی اپنی کسیڈی میں ایک کسیم کا تکھائیں بھی ان کو ستار کر رہی ہیں اور وہ اسیس کو بھی بڑے آرام سے اس کی تائید کرتے ہیں با اس کی تو یہ باتیں تو اتنی واضح ہیں کہ ہم انجام کی تو بہا بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور سوال ایک اور بات جنہوں نے اچھا سار صاحب نے کی تھی کل بھی میں نے اس کا جواب پوچھنا چاہا تھا پیولز پارٹی کی قیادت سے انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے مجھ پر جھوٹ کی کنکریاں پھینک رہے ہیں اشارہ زرداری صاحب کی جانب تھا بہی یہ اپنی میرے شاہد میں اس میں رہے تو بہتر ہے بہتر زرداری صاحب کی رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے بہتر زرداری صاحب کی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور انہوں نے اس وقت جب اپنا کی شہادت ہوئی اس وقت جو ہے انہوں نے پاکستان کو باقے ہی جو خلقشار سے نکالا یہ بات کہہ کے مہترم ہمارے انٹریئر مجھ سے صاحب جن کا اپنا وزیر آزم سے تین ماہ تک بولتے نہیں ہیں جن کی وزیر دفاع کے ساتھ بکتی نہیں ہے کسی اور مجھے خیال مقابینہ میں وزیر کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور جو خود ایک ایسی انتشار کی کیفیت انہوں نے اس حکومت میں پیدا کرتی ہے کہ میرے خیال میں اب کسی کا کسی کے ساتھ کی کوئی محل ملاب مشکل لگتا ہے اور کسی کسی کے ساتھ کی کوئی محل ملاب مشکل لگتا ہے کبھی کسی حکومت میں ہوئی ہوئی جیتنی بس اورینٹیشن اس حکومت میں کلیکٹیو رزم تو ایک طرف رہ گی یہ تو ایک مجھے کے ساتھ بولتے کی نہیں ہے سر خوزہ صاحب دو بڑے اہم رہنما ہیں دو بڑے اہم شخصیات ہیں اپوزیشن لیڈر وزیر داخلہ کیا ان دونوں کو اس طرح کے بیانات ایسی صورتحال میں دینا چاہیے تھے جب ملک حالت جنگ میں ہے اور دہشتگردی عروج پر ہے اور نیشنل ایکشنل پر عمل جاری ہے میرے خیال میں نوال شریف صاحب کو یہ تحلیل کرتے نہیں چاہیے اور اس پر خوبصورت کا باشوں کا پر بنا دے تاکہ کسیمسس ہو اگر اسی طرح یہ لوگ رکھیں گے جو ملک حالت جاتے ہیں اور ان کی ادم موجودگی میں وہ جو ہے ویڈروں کی آپریشن پر اس طرح کی پریس کانٹرنٹ کرتے ہیں تو آپ یقیناً اس کا جواب تو ان کو حق بنتا ہے جو ویڈروں کی آپریشن میں اور ان کیا ساں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کام کروائے ہیں اور میں نے مکمکا ہے تو پھر یہ لے کے آئے ثبوت میں عقیقہ دے دوں گا اور میں آج بہتارہ کبھی شیافت میں حصہ نہیں لوں گا اور انہوں نے کہا کہ میں فالمان میں کہوں گا وزیرا ہوں اس کا جواب تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شابت نہیں کرے گا تو میں عطالت میں اس کے سواب جاؤں گا تو دیکھیں یہ جواب تو پھر بنتا ہے آپ کا اپنے اپنے وقت دیا ناظرین دو بڑے اہم رہنماں ہیں دو بڑی اہم سیاسی پارٹیاں مسلمی قنون اور باکستان پارٹیاں دونوں میں ہی تعداد شروع ہو جائے گا تو ایک سیاسی جو ایک استحکام ہوتا ہے اس کو خلطرہ ہوگا سیاسی اگر استحکام نہیں رہتا تو جمہوریت کو خلطرہ ہوتا ہے جمہوریت کی بہتری کے لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی جو استحکام بہت ضروری ہے ابائی صاحب اور میم دونوں سے صرف ایک سوال اسی حوالے سے کیا زیب دیتا تھا موزیر داخلہ کو اور خرشی صاحب کو آپس میں اس طرح لفظوں کی جنگ کرنا اور ان حالات میں جن حالات سے ملک گزر رہا ہے چودری نصار صاحب انتہائی ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں ان کے پاس وزارت داخلہ میز کے پورے ملک کی سیکورٹی آرچہ کی جان و مالکن پہ ذمہ داری ہے اور اس حکومت میں وحد ایسی شخص ہیں جن کی محبول وطنی اور کریڈیبلٹی پہ ہم مخصصی سیاسی اختلافات لیکن ان کی محبول وطنی اور کریڈیبلٹی پہ ہم بھی شاید شک نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ان کی انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تو یہ بات کہنا آسان نہیں تھی اٹ میز کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے اور چودری نصار کے اندر کے جو پاکستانیت ہے وہ جاگ رہی ہے جو اندر کے نہیں وہ ہمیشہ رہی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں ہمارے سو ایسی اختلافات سئی تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹیم چودری نصار نے وہ ہی کیا یہ کسی بھی محبول وطن پاکستانی کو کہنا چاہیئے تھا آپ نے خوضہ صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے تالبان سے تعلقات بنانا کی باتیں کر دی بہت سنگین الزام ہوتا ہے میں آپ سے جسارت کرنا چاہوں گی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی بیان نہیں دیا میں یہی ارز کر رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا آپ اس کو فرشتہ کہیں بے شک لیکن وہ ہو نہیں سکتا چودری صاحب ایک انسان ہے وہ بھی ایک جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ ایک محبب وطن پاکستانی ہے اور بڑے سچے کرے انسان ہے وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے ایک بندے کو آپ مستقل کرٹیسائز کر رہے ہیں کبھی اس کی بیماری پہ کر رہے ہیں کبھی اس کے کس بات پہ کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ کوئی بھی حالاتوں پھر وہ پھٹ پڑتا ہے کہ ہاں بھئی آپ لوگ کس کس چیز پہ وہ کر رہے ہیں ایک معمولی سی بات اگر ان کی ذاتی بیماری کی اوپر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے یا ان کے آپ کو تالکان کے ساتھ سرٹیفیکیٹ مانگ لیا جائے گا اور مطلب کتنی عجیب باتیں عجیب سی یہ پچگانا سے باتیں نہیں لگتی ہیں ٹھیک ہے بلکل ایسی بلکل ایسی کہاں ہماری پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم اس کو کور نہیں کر پا رہے یا دیشتگرد اب آپے سے باہر ہو گئے ہیں یا بلکل وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ اب کمزور نشانوں پر وہ حملے کریں گے اہلیت کی کمی ہے نیت اور اہلیت دونوں کی کمی ہے دیکھیں جب آپ دشمن کو ایڈنٹیفائی کر کے دشمن کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے دشمن وار کرے گا اس ٹیپ انڈیا جو ہم سب کو پتا ہے آپ کے افغانستان میں کہا کر رہے بلوچستان میں کیا کر رہے کراچی میں کیا کر رہے اور افغانستان کی طرح ہمارے کے پی کے اور پنجاب میں کیا کر رہے جب آپ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے آپ یہ میسی دیں گے پولٹی کے لیے ہم تو انڈیا کے لیے چشمیں بڑھ رہا ہیں اور اس کی طرف سے دیکھیں اب اس کے دیفنس منسٹر کا بیان آپ چند دن پہلے اس نے کیا کہا ان کے دیفنس منسٹر نے کیا کہا اس سے کچھ ماہ پہلے ان کے پرائم منسٹر نے کیا کہا بنگلہ دیش میں جا کے کیا کہا آپ کے الوزی پی اس نے کیا کیا آپ کے مام مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کیا کیا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ باقی منورٹی کے ساتھ کیا ہوا اس کی اگر جب آپ جب تک انڈیا کو ڈیکلیئر دشمن نہیں سمجھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں نہیں سمجھتے ہیں وہ ایر ویزے کو پورا وقت لے کے آپ کے رائی ونڈ آ جاتا ہے نہیں سر وہ تو آپ نہیں غلط ہے نا غلط دیکھیں آپ آپ خود مختیار ملک ہیں پہلے میں اپنے قانون کو کیوں ریلیکس کرنے کسی کے لیے آپ جائیں انڈیا بغیر ویزے کے دیکھیں ہمارے ہمارے وزیر آزم میں ہمارے وزیر آزم میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اب میشہ وہ ذہنی طور پر انڈیا کی سپرمیسی تسلیم کر چکے ہیں وزیر آزم نواز شریف جب جب انڈیا اخلاف بھی دھماکے نہیں نہیں ایٹویں دھماکے ان کی مجبوری تھی ان کے اقومت جا رہی تھی ادروائز نواز شریف صاحب ہمیشہ ہمیشہ انڈیا کی ذہنی طور پر انڈیا کی سپرمیسی تسلیم کرتے ہیں وہی وجہ ہے کہ جب نواز شریف کے اقومت آتی ہے انڈیا ہمارے پر ہیوی ہو جاتا ہے تو ہم انڈیا کو انڈیا کو دشمن ڈیکلیئر کریں انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم مانیں گے جی اس بات کو اور میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہونی ہی نہیں چاہیے اور ہم نے یہ بھی اقمت بنا لی ہے جی کہ میاں صاحب کے دور میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے یہ بھی اقمت ہے انڈیا نے جب ہمیں جب ہمیں زج کے میاں صاحب کے دور میں کیے کیا دہشتگردی کو لے کے اور سیکیورٹی رسک کو لے کے ہندوستان سے ہماری جو فارن پالیسی اس میں نظر آسانی کرنی چاہیے یا نہیں وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب وہ تو ریسپونسیبیلٹی مسلم ملک نون اور موجودہ فرڈل گورنمنٹ کی ہے وہ کر بھی رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب اندرونے خانہ اب ہر چیز تو آپ کو فورم پہ نہیں دکھا دیا جائے گا کہ ٹی وی پہ دکھا دیا جائے گا کہ یہ کچھ اور ہے اور ایک بہت میں آپ کو ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی آپ کے توسط سے کہ میڈیا کو اپنا رول بڑا پوزیٹیولی ادا کرنا چاہیے اب یہ اگر چودری صاحب کی اور خوشید شاہ صاحب کی اگر بات چیت ہوئی ہے اس کو میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گی کہ اس کو میڈیا نے زیادہ وہ بڑا چڑھا میڈیا نے زیادہ بڑا چڑھایا میڈیا نے تو وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے کی اور انہوں نے خود پریس کانسنس کی مطلب زیادہ وہ کر دیا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر ہم ابھی اس کو بٹھا دیتے اس بات کو کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ہو جاتی ہے بات بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے ماں بیٹوں میں بیٹیوں میں ہو جاتی ہے ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے مطلب اگر کوئی پریس کانسنس کرتا ہے تو اٹس مین کو پریس کو بتا رہا ہے بتا رہا ہے دونوں نے پریس کانسنس کی اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا وہ میرا سمجھتی ہے ہائی لائٹ میڈیا نے جبکہ ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں یہ تو خرشید شاہ صاحب کو سوچنا چاہیے یا چودری نظار صاحب کو سوچنا چاہیے ان کو تو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں میڈیا کا کام تو خبر دینا ہے جو پریس کانسنس کرے گا وزیرہ داخلہ کرے گا یا پوزیشن لیڈر کرے گا وہ تو اخبار میں بھی چھپے گی چینل پر بھی ہے اس کو پڑھا چڑھا کے نہیں ہم سیکیورٹی پہ پوچھیں کیا ہمارے سیکیورٹی انتظامات اب بہت اچھے ہو گئے ایک ہفتے میں اور منڈے سے جب سکول کھلیں گے تو دوبارہ بند نہیں ہو گئے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ سیکیورٹی انتظامات اچھے ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ سب جگہوں پہ تھریٹس بھی موجود ہیں اور ہمارے میں جونکہ دسٹرک ٹیپٹر بات سے تعلق ہے وہاں پر تو سکولز آلریڈی بند ہیں سردیوں کی چھٹیاں ہیں اور اسی طرح سوات اور باقی جو دیر وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی بند ہیں تو ہمارے موسٹی سکولز اس لیے بند ہیں سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے لیکن بارحال تھریٹس موجود ہیں ٹھیک ہے پشاور میں تھریٹس تھی یہ آپ کے بچہ خان یونیورسٹی کا جب واقعہ ہوا اس سے پہلے بلکل تھریٹس موجود تھیں یہ ریکورڈ پر موجود ہے اس کے باوجود سی ایم صاحب بہت ہمارے ذمہ دار شخصیت ہیں سب کچھ ہوگا لیکن وہ پوری کیابنٹ کے ساتھ اتفاق سے باہر گئے ہوئے تھے ہماری اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ باہر چلے گئے چلے اتفاق ہے یہ جو پہلے لیکن بارحال دونوں سے ایک ہی سوال پوچھوں گا پنجاب میں صورتحال پنجاب سن پورا پاکستان ابھی جنگ کی حالت میں داشتگردی کے خطرہ ہر جگہ ہے لیکن صورتح آپ کے ہم پروینس کی بات کریں آپ ممبر پروینشنل اسمبلی تو جو پالیسیز ہیں ہماری جو لیجنیشن چل رہی ہے پالیسیز چل رہی ہیں سیکیورٹی کے لے لے کے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں اس میں دیکھیں ہمیں اس دن ٹیکنل میں آپ کا پارٹی موقف نہیں چاہتا ہوں میں جنرل میں پجاب کی اسمبلی کا ممبر ہونے کہ ہم موامین نمائندہ ہونے کی ایسی سے بات کروں گا کہ ہمیں ٹیکنلوجی کو انواع humanly possible نہیں ہے humanly لاکھوں دداروں کو لیکن ٹیکنلوجی ہمارے پر صحت ایسی ہے کہ ہم ٹیکنلوجی کے بہتر استعمال سے سکوٹی کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے لیکن ہم ٹیکنلوجی کی طرف نہیں جاتے ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں اور ابھی بھی شارٹ کٹ شارٹ کٹ نہیں نہیں ہم شارٹ کٹ سکوٹی کو شارٹ کٹ تاپتاتے ہیں بند کر دینا تاریں لگا دینا وہ نہیں آپ اپنی انٹیلیجنس بڑھائیں سکوٹی کے لیے آپ ٹیکنلوجی کو استعمال پنجاب کی صوبائی حکومت کی جو کوششیں ہیں بڑے حملوں کو لے کے سکولوں اور یونیورسٹیوں پر حملوں کے بعد کیا وہ اچھی ہیں بہتر ہیں یا نہیں وہ اپنی طرف سے بہتر کرنے ہوں گے شاید اس میں بہت زیادہ گنجاج اس کو بہت زیادہ پیتر کرنا چاہیے میں سیم سوال پنجاب سے کے پی کے حوالے سے کے پی کے سب سے زیادہ افیکٹیو ہے سب سے زیادہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے آسانی سے بالکل بورڈر ہے ساتھ کوئی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون آرہے کون جا رہے اور کس طریقے سے ہو رہے تو ابھی سیکیورٹی بہت بڑھائی بھی جا رہی ہے اور ہے لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا طریقہ اکار ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے میں ایک اس میں کوئی وہ نہیں کروں گی کوئی پی ٹی آئی کی یا میں ذاتی بھی ہوں میری ذات کی اگلکل ہے کہ ہم چونکہ ہمارے بھی انسٹیوٹس ہیں ہمارے بچے بھی جاتے ہیں تو ہمیں جب سیکیورٹی تھریٹس ہوتی ہیں تو ہم بھی جو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ڈی سی سے کمیشنر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی بلکل ہم اس کی اوپر بہت فوکس ہے فوکسٹ ہے تو جب سے یہ باچہ خانوار یونیورسٹی والا واقعہ ہوئے اس کے بعد زیادہ سیکیورٹی چھکے میں پروینشل گورنمنٹ کی کیونکہ کے پی کے بڑا سینسٹیو ہے جو پولیسیز ہیں موجود حکومت کی کیا وہ ٹھیک ہیں آمنہ سردار صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے آریف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظرین سیکیورٹی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے اور اب جب سوفٹ کارنر کو سوفٹ آرگٹس بنا رہے ہیں دشتگرد سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں کالوجز ہیں تو دیفنیٹلی پاکستان کو اپنی پولیسیز پر تھوڑی سی نظر سانی کرنی ہوگی تمام سوفوں کو پورنچل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پورنچل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس طرح دیگر اداروں کی ذمہ داری ہے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لبانی ہوگی تب ہی سیکیورٹی حالات بہتر ہوں گے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں ہم سب کو مل کے دشتگردوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے ان و ناصر کے خلاف جنگ لڑنی ہے جو ملک میں امن نہیں چاہتے اپنا بہت خیال دکھئے گا آج کے پوراں بس یہیں تک اللہ حافظ